بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس پیرنٹس اس سے پہلے یہ آج لیکچر نمبر سیون ہے اور لیکچر نمبر سکس میں ہم نے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ ترلقات جو 1947 سے 1979 تک رہے ان کا ہم نے جائزہ لیا اور ہم یہاں تک سوویر انویزن تک پہنچے تھے ہوتا یہ ہے کہ دسمبر 1989 میں ایک خفیہ آپریشن کرتے ہیں جو سوویت فورسز ہوتی ہیں کابل میں اور اس آپریشن میں اس ملٹری آپریشن میں افغان پریزیڈنٹ حفیظ اللہ امین مار دیے جاتے ہیں اپنے دیگر سپایوں کے ساتھ یہاں سے اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے سوویت انویزن سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ دس سال تک جاری رہتی ہے اور ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو جنگ 1989 میں سٹارٹ ہوئی وہ کیاس وہ وار وہ ابھی تک ایک لحاظ سے اس لیے بھی جاری ہے کہ اس ٹائم کے بعد آج تک افغانستان میں سٹیبلیٹی یا پیس نہیں آ سکا جب سوویت آ جاتے ہیں افغانستان میں تو اس کے بعد امریکہ چونکہ یہ کولڈ وار کا ٹائم ہوتا ہے اور سوویت کے جو ایکسپنشنس ڈیزائن ہیں اس کو بڑے غور سے دکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کمیونیزم جو ہے وہ دیگر ممالک میں نہ پھیلے تو یو ایس سے اس لیے اپنی ہیلپ آفر کرتا ہے اور پاکستان اس لیے تھیٹن فیل کرتا ہے کہ کہیں سوویت جو ہیں وہ آگے وام موارٹرز تک آنے کے لیے پاکستان ان کا اگلا حدث نہ بن جائے تو دونوں ممالک یو ایس سے اور پاکستان مل کے سوویت کو کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یو ایس سے اور پاکستان کی ملٹری اور لاجسٹک ہیلپ سے افغان مجاہدین سوویت فورسز کو ریزسٹ کرتے ہیں یہ جو جنگ ہے یہ دس سال جاری رہنے کے بعد بلاخر انیس سو اناسی میں اختتام پذیر ہوتی ہے انیس سو نائنٹین ایٹی نائن میں آفٹر ٹین یئرز اور جب یہ اختتام پذیر ہوتی ہے سوویت پڑرال ہوتی ہے تو اس وقت تک دو میلین افغان اس میں جان بھاک ہو چکے ہوتے ہیں اس میں جان کی بازی ہار چکے ہوتے ہیں اور اس میں پندرہ ہزار سوویت سولجرز مارے جاتے ہیں یہاں سے تین میلین کے قریب افغان ریفوجیز پاکستان آتے ہیں اور ایک میلین کے قریب ریفوجیز ایران چلے جاتے ہیں بعد میں دونوں ممالک ان افغان ریفوجیز کو کرتے ہیں سوویت فورسز فروری انیس سو انیسی میں سری فروری انیس سو نائنٹی دیٹی نائن میں جو وڈرا کرتے ہیں تو مختلف مجاہدین کے گروپس جو سوویت کے خلاف لڑے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں سے افغانستان میں سیول وار شروع ہو جاتی ہے نائنٹین ایٹی نائن سے نائنٹین نائنٹی سکس تک کا دور آپ اس لحاظ سے اس کو نو گورنمنٹ رول بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک جو ویکیوم ہے یہ پلٹیکل ویکیوم کریٹ ہوتا ہے سوویت وڈرا کر جاتے ہیں یو ایس بی وہاں سے نکل جاتا ہے چیزوں کو ادھورہ چھوڑ کے اور ڈیفرنٹ گروپس جو ہیں وہ آپس میں بسرے پیکار ہو جاتے ہیں دو گروپس جو اس ٹائم لیڈ رہے ہوتے ہیں ٹالیبان اور ناظرین الائنس ٹالیبان کو پاکستان اور سعودی عرب کی سپورٹ ہوتی ہے اور ناظرین الائنس کو ریشیا، انڈیا اور ایران ان کے میجر سپورٹرز ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ ان موالے کی آپ پراکسی وارس جو ہے اس کا بیٹل گراؤنڈ افغانستان ہوتا ہے اس جنگ میں بالاخر ٹالیبان ملٹری سپیریٹی حاصل کر لیتے ہیں ایک لحاظ سے بلتری حاصل کر لیتے ہیں اور یہ انیس سو چورانوے میں کندھار پہ قبضہ کرتے ہیں انیس سو چانوے میں کابل پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لیتے ہیں جبکہ ناظرین پارٹ جو ہے وہ ناظرین الائنس کے پاس رہتا ہے احمد رشید ایک پاکستانی یرنلسٹ ہے جو کہ افغان پاکستان امور کے ماہر بھی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ پاکستانی ٹرین فائٹرز نے انیس سو چورانوے سے انیس سو جنانوے کے درمیان ٹالیبان کو سپورٹ کیا ان کے حق میں لڑے ان کے سائیڈ پہ لڑے تو کیپ ڈیم ان پار یہ جو ٹالیبان ہیں یہ افغانستان کو اسلامیک ایمریٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ملہ محمد عمر کو اپنا امیر یا کمانڈر آف کمانڈر آف افغان ٹالیبان ڈکلیئر کر کے ان کی حکومت یہ وہاں پہ قائم ہو جاتی ہے اب وہ جب ٹالیبان کی حکومت اسٹیبلش ہوتی ہے افغانستان میں اس کو صرف تین ممالک کی تسلیم کرتے ہیں پاکستان، سعودی عرب اور یونیٹڈ ایمریٹس یونیٹڈ ایرب ایمریٹس یہ تین ممالک ٹالیبان حکومت کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ انڈیا، ایران، روشیہ اور سنٹرل ایشن ریپبلکس سوائے ترکمانستان کے جو ٹالیبان کا ریول گروپ ہوتا ہے ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نائن الیون کا واقعہ ہوتا ہے ورلڈ ٹریڈ سنٹر پینٹا گان پہ جو ٹیرسٹ اٹیک ہوتا ہے یو ایس اس کی ذمہ داری اسامہ بن لادن اور ان کی جو نیٹورک ہے حلقیدہ اس پہ ڈالتا ہے اور طالبان حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کریں طالبان اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انتار کر دیتے ہیں جس کے نتیجہ میں سات اکتوبر دو ہزار گیارہ کو یو ایس نیٹو فورسز کے ساتھ افغانستان پہ حملہ کر دیتا ہے اب پاکستان کی فارن پالیسی میں یوٹر ناتا ہے چونکہ پاکستان طالبان حکومت کا سپورٹر بھی ہوتا ہے اس کو ریکنائز بھی کر چکا ہوتا ہے تو پاکستان کی پالیسی میں یوٹر ناتا ہے پاکستان یہاں پہ یو ایس کو سپورٹ کرتا ہے اور ایکٹیو سپورٹ کرتا ہے پاکستان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یو ایسے پاکستان پہ ہی اٹیک نہ کر دے اگر پاکستان نے یو ایس کے ساتھ تعاون نہ کیا کیونکہ یو ایس کٹیگوریکلی وارن کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ آپ ہمارے خلاف ہیں یعنی نیوٹریلیٹی بھی ایک انٹی یو ایس موف کے طور پر لی جاتی ہے جنرل پرویز مشرف کو یہ بھی خوف لاکھ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان نے یو ایس کے ساتھ تعاون نہ کیا تو یہی یہ تعاون انڈیا فرہم کر کے ایک انڈو یو ایس الائنس بن جائے گا جو پاکستان کی سیکورٹی کے لیے کافی نقصان دے ثابت ہوگا اس طرح پاکستان یو ایس کا کی علائی انڈی وار آن ٹیرر بن جاتا ہے طالبان کی حکومت پاکستان کی ہیلپ کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہے دو ہزار ایک سے پہلے پہلے اس نے پاکستان کی یو ایس کو اور نیٹ او فورسز کو پوری سپورٹ رہتی ہے بیسز فرام کرتا ہے پاکستان ٹرانسپورٹ آف سپلائی کو فسیلٹیٹ کرتا ہے طالبان کی حکومت جب ختم ہوتی ہے تو وہ بھاگ کے اپنے جو بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ وہاں پہ آ جاتے ہیں اور ایون پاکستان کے اندر بھی پینیٹریٹ کر آتے ہیں اور یہاں سے وہ یو ایس کے خلاف نیٹو فورسز کے خلاف اور جو اسٹیبلش وہاں پہ حکومت افغان گورنمنٹ وہ ہوتی ہے اس کے خلاف یہ اپنی انسرجنسی کا آغاز کر دیتے ہیں طالبان اس ٹائم جو انسرجنسی کا آغاز کرتے ہیں وہ ابھی تک جاری ہے اور طالبان وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ریزیلینٹ پار اور اس حد تک وہ مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب امریکہ جو ہے نائن الیون کے بعد جو افغانستان میں حکومت بنتی ہے وہ ہمیشہ سے ہی پاکستان پہ ایک الزام لگاتی ہے کہ پاکستان نے طالبان ملی ٹائمٹ کو سپورٹ کیا ہے اور ان کی سپورٹ سے ہی طالبان افغانستان کی حکومت کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں ان کی اگینسٹ کاروائیاں کرتے ہیں جبکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان دونوں ممالک نے بلوچستان میں بلوچ انسرجنسی جو ہے اس کو سپورٹ کیا ہے اور پاکستان میں دشتگردی اور انسٹیبیلٹی کو کاز کیا ہے یہاں پہ ایک بات بہت قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی سپورٹ سے طالبان حکومت ختم ہوتی ہے جبکہ پاکستان طالبان حکومت کو سلیم بھی کر چکا ہوتا ہے اور ان سے پاکستان کے اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں پاکستان کے یوٹن کے نتیجے میں اور پاکستان کی ہیلپ کے نتیجہ میں طالبان کی حکومت ختم ہوتی ہے اور جو نئی حکومت آتی ہے وہی حکومت پاکستان کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستان افغانستان میں انسٹیبیلٹی گاز کر رہا ہے حالانکہ پاکستان کا اس جنگ میں سب سے زیادہ اہم کردار ہے اور ایون اس کی مثال امانگ منی ایڈر ایگزمپلز یہ بھی ہے کہ پاکستان اس وقت کے جو طالبان حکومت کے امبیسٹر ہوتے ہیں جو پاکستان مللہ عبدالسلام ضعیف اس کو پاکستان ریسٹ کر کے یو ایس کے حوالے کرتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ انڈیا کا جو انفلوینس ہے وہ افغانستان میں نائن الیون کے بعد جو حکومت اسٹیبلش ہوئی اس کے اندر ان کے ساتھ انڈیا نے اچھے تلاقات قیم کیے اور اب پاکستان کو ایک قسم کا خطرہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے دو طرف سے بارڈرز جو ہیں ان سے کور ہو چکے ہیں انڈیا بارڈر ویسے پہلے سے تھا اب افغان بارڈر جو ہے ایک قسم کا انسرکلمنٹ ہے جس سے پاکستان تھرٹن فیل کرتا ہے پاکستان نے ہمیشہ سے ہی افغان حکومت کے الزامات کے پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے اس کو ڈنائی کیا ہے اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبل اور پیس فول افغانستان پاکستان کی مفاد میں ہے دو ہزار چھے فروری میں ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے افغان پریزیڈنٹ حامد کرزئی کا جس میں وہ پاکستان کو تھرٹ کرتے ہو جی کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی تو یہ جنگ جو ہے یہ صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ہم سایہ بمالک تک جائے گی یہاں سے ایک انیلیسس کا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دو ہزار چھے کے بعد دشتگردانہ حملے پاکستان میں بہت زیادہ ہوئے دشتگردی کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا اور پاکستان بہت وکٹم رہا دشتگردی کی ایکٹیوٹیز کا اب ہم ایک جیزہ یہ لیتے ہیں کہ انڈیا کی پالیسی افغانستان کے بارے میں کیا رہی ہے انڈیا نے ہر اس حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کی افغانستان میں جو کہ انٹی پاکستان تھی صرف ایک حکومت ایسی تھی جو کہ پرو پاکستان تھی وہ تھی طالبان حکومت اس کے ساتھ انڈیا نے کوئی تعلق قائم نہیں کیا اور یہ پہلی حکومت تھی جس کے ساتھ انڈیا کے تعلقات نہیں تھے انڈیا کی خفیہ ایجنسی راہ اور جو افغانستان کی خفیہ ایجنسی انڈیس ان کا آپس میں نیکسز ہے اور پاکستان نے اس کے بارے میں پروف بھی مہیا کیے ہیں کہ دونوں ایجنسیز مل کے پاکستان کے سوبہ بلوچستان کراچی اور خیبر پرکتون خواب میں دشتگردی کے بہت سارے واقعات میں ملویس ہیں پاکستان سیز دی انڈیا انفلوینس ان افغانستان ایز ڈیٹریمنٹل تو ایٹس انٹرسٹ اب ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ افغانستان حکومت ان کی خفیہ ایجنسی انڈی ایس اور طالبان کے اندر ایک قسم کی ڈیوائیڈڈ اپیننٹ پائی جاتی ہے ان کا ایک سیگمنٹ یہ کہتے ان کا ایک سیگمنٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیئے جبکہ دوسرے یہ نہیں چاہتے ان کے اندر ہی کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ان کی اپیننٹ ہی ڈیوائیڈڈ ہے ان پاکستان ان دیا ریلیسنشپ پاکستان اب مختصرا ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں افغانستان پاکستان کیلئے اہم ہے پاکستان کی جو پراجیکٹس ہیں لائک تاپی ہے یا انرجی پراجیکٹس ہیں کیونکہ سنٹرل ایشیا کے جو انرجی ریزروائرز ہیں پاکستان کو ان تک رسائی جو ہے ایکسس ہے وہ افغانستان کے راستے سے ملنی ہے اور اگر وہاں پہ پیس نہ ہوا سٹیبلٹی نہ ہوئی تو ایسا ممکن نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو اس سے جو پاکستان میں ریفوجیز کئی ڈیکٹ سے رہ رہے ہیں وہ اپنے ملک واپس جا سکیں گے جس سے پاکستان پہ معاشی بوجھ کم ہوگا مختصرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت افغانستان کے لئے اس لئے بھی زیادہ ہے کہ چونکہ افغانستان ایک لینڈ لاکھ کنٹریز ہے مطلب اس کی سرحدیں کسی سمندر سے نہیں ملتی زیادہ پاکستان ہی اور اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو اس سے افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اس کا پاکستان بن سکتا ہے اب ہم جازہ لیتے ہیں کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ افغانستان حکومت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے جیسا کہ پاکستان نے مختلف موقعوں پہ یہ کہا ہے کہ انڈیا کے جو ایجنسی را ہے وہ بلوچستان میں دشت گردانہ کروائیوں میں ملوث ہے اور وہاں پہ بلوچ انسر جنسی کو ہوا دیتی رہتی ہے دوسرا پاکستان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اپنا انفلوینس طالبان میں استعمال کر کے ان کو اقائل کرے کہ وہ ایک تو انٹرا آف بانڈ ڈاکس میں حصہ لیں اور دوسرا اپنے اپروچ میں تھوڑی سی فلیکسبلیٹی لائیں تاکہ افغان جو کوسٹن ہے اس کا حل نکالا جا سکے اور پاکستان کو ہر قسم کی سپورٹ طالبان کو بند کرنا ہوگی تاکہ وہ کوئی بھی ایسی کاروائی افغان حکومت کے ساتھ نہ کر سکے افغان حکومت کے خلاف کوئی بھی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں پاکستان کو طالبان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے افغان حکومت اچھا دو میجر ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا کہ پاکستان اور افغان کے تعلقات میں جو میجر ایڈیٹنٹس ہیں وہ ایک تو ڈیرون لائن کا ایشو ہے اور دوسرا پشتونستان اب وہ وقت ہے کہ افغان حکومت کو ڈیرون لائن کو انٹرنیشنل بارٹر تسلیم کرنا چاہیے اور جو پریشر ٹیکٹیک و پشتونستان والے ایشو کو ہر دفعہ کریٹ کر کے ایزے پریشر ٹیکٹیک کی طور پر یوز کرتا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے دونوں ممالک کو دوسرے کی ٹیرٹوریل انٹیگریٹی کا خیار رکھنا چاہیے اور دوسرے کی اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی ایک ملک میں کوئی دہت گردانہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ملک دوسرے ملک پہ بغیر پروف کے الزام لگا دیتا ہے یہ الزام لگانتے ہوئے ایک ریسٹرین کا مزہرہ کرنا چاہیے اور کسی بھی ملک کو بغیر ثبوت کہ کوئی الزام دوسرے ملک پہ نہیں لگانا چاہیے پاکستان کو پلٹیکل سے زیادہ اپنے اکنامک پروجیکٹ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اسپیشلی جس کے پروجیکٹس ہیں سی ایسے ون تھاؤزن پروجیکٹ اور تاپی پائپ لائن جب آپ کے اکنامک پروجیکٹس کی اوپر آپ فوکس کرتے ہیں تو اکنامی کے ساتھ پیس اینڈ سٹیبلیٹی کا بڑا گہرا تعلق ہے پھر آپ اس ملک کی سٹیبلیٹی اینڈ پیس کے ساتھ پیس ٹیک والڈر ہو جاتے ہیں اور سب سے آخر میں راہ کی سازشوں کو نکام برنے کے لیے انٹیریجنس ایجنسز کے لیول پہ دونے ممالک کے درمیان کوپریشن کی ضرورت ہے یعنی آئی ایس آئی اور انڈی ایس کے لیول کے اوپر بھی کوپریشن کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تھا پاکستان افغانستان ریلیشنشپ کا اوورویو آنے والی لیکچرز میں ہم دیگر اور اسپیکٹس کا بھی جیزہ لیں گے جو کہ پاکستان افغانستان ریلیشنشپ میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں بہت زیادہ